میں یہ نیشنل ہسپٹل لاہور سے بات کر رہا ہوں آپ لوگوں کو پہلے بھی میں نے ایک ویڈیو وائرل کی تھی میری بیوی کو کرونا نہیں ہے یہ نیشنل ہسپٹل والوں نے تین دن اسے کرونا وائر میں رکھا اب وہ زندگی موت کے ساتھ لڑ رہی ہے کوئی ڈاکٹر چیک کر دے نہیں آ رہا یہ دیکھیں ایک دن کے نبی ہزار پہ کی اگر اس کو کرونا بھی نکلتا ایک دن کی نبی ہزار پہ کی میڈیسن دے دی ہیں انہوں نے بل بنا کے مجھے دس لاکھ رو گئے بل بنا کے بتا دیا میرے ذرہ سلم کے پہ ہاتھ ٹوٹ رہے ہیں وزیریہ دو پاکستان آپ سب کے وزیریہ دو ہو انسانیت کے وزیریہ دو ہو آپ اور ہی دیکھو اس کیس کے ہسپٹل پہ ایکشن دو میرے ذرہ سلم میری بیوی اگر مر گئی میں کسی کو نہیں بکشوں گا چیر جیسیو پاکستان آپ یہ دیکھیں میری بیوی کرونا کے پہ پیشن پر آکے جلی رکھا ہوا ہے تو میرے ذرہ سلم کے پہ ہاتھ ٹوٹ گئے ہیں یہ دیکھیں ہسپٹل میں میں پہشان ہو گیا مجھے پوچھنی رہا شاہ نو دن ہو گیا دس دن میری بیوی زندگی موت کے ساتھ لڑ رہی ہے یہاں بینوں نے ہمارے سے بلکل زیادتی کی ہے میری آپ لوگوں سے گزارش ہے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ وائرل کریں یہ دیکھیں یہ آپ کے سامنے ہے کرونا کی مریض نہیں ہے لیکن کرونا کی وقت میں نبی ہزار پہ کی ایک دن کی میڈیسن دے دی ہے میرے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے بیوی میری کو انہوں نے کرونا کی وارڈ میں شفٹ کر دیا جبکہ اسے کرونا نہیں تھا اب یہ نیچے آئی سیو میں لہے ہیں اب وہ بچاری زندگی موت کے ساتھ لڑ رہی ہے کوئی ڈاکٹر اچھیل نہیں کر رہے یہاں بھی ہمیں میرے ساتھ زیادتی صورت میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں خدارہ اللہ اللہ کے رسول کے لیے میری مدد کریں چیف جسیو پاکستان آپ اس کا ایکشن لیں فوری طور پہ انہوں نے یہاں پہ نو دن کا دس ساتھ لی ہے میڈیسن انہوں نے ساری یہ این نائٹی ٹو ماسک انہوں نے یہ سارے میرے اوپر ڈال دی ہیں تو خدارہ میری آپ لوگ مدد کریں میری آپ سے ریکویسٹ رہے فوری طور پہ میری مدد کریں یہ آپ ہسپٹل کے دیکھیں وہ زندگی موت کے ساتھ اوپر لڑ رہی ہے کوئی بندہ میری مدد کرنے کے لئے تو یہاں پہ تیار نہیں ہے میں انتظامیہاں سے تین دن ہوگے کہہ رہا ہوں تو کوئی اچھا ڈکٹر بلائیں میری بیوی کو چیک کرائیں اس کے کوئی گردے خراب نہیں تھا کوئی جگر خراب نہیں تھا اچھی بلی گاری پہ بٹھا کے لائے ہوں اب انہوں نے بالکل زیادتی ریکویسٹ ہے میری بیوی کو اگر کچھ ہو گیا تو اس کے ذمہ دار یہ ڈکٹر ہوں گے یہ ہسپٹل ہوگا میری آپ سے بار بار ریکویسٹ ہے کہ میری اس ویڈیو کو جیناتہ سے زیادہ وائرل کرے خدا رہے اس کو زیادہ سے زیادہ وائرل کرے میرے چھوٹے چھوٹے بچوں پہ تر سکھائے میری آپ سے سب سے ریکویسٹ ہے کہ وزیراعظم پاکستان چیز جسٹی جو پاکستان چیز جسٹی جو سپریم کورٹ آپ اس پہ ایکشن لیں فوری طور پہ کہ ایک دن کی نبیہ ہزار پہ کی میڈیسن کون سا سبتہ لیسا ہے جو ایک مریض کو نبیہ ہزار کی میڈیسن لگا دیتا ہے تو آپ میرے ساتھ زیادتی میرے ساتھ جو زیادتی کریں اس کے ایکشن لیں فوری طور پہ اس ہوسپیٹل کے باہر کچھ انتظامیے کے بندے بھیجیں جو میری مدد کریں نہیں کریں کہ میں اپنے بچوں سمیت ہوسپیٹل کے باہر اپنے آپ کو آگ لگا لوں گا میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں میں اپنے تینوں بچوں کو بلا گے اپنے آپ کو کچھ کھا لوں گا جو میرے ساتھ یہ ظلم کے زیادتی کریں آپ لوگ یہ ہوسپیٹل کو دیکھ سکتے ہیں کہ میرے ساتھ کتنی ظلم زیادتی ہو رہی ہے نو دن سے میری بیوی کے بارے میں کچھ نہیں بتایا جا رہا مجھے یہی کہتے ہیں بھر ٹھیک ہو جائے گی دعا کریں دعا کریں کچھ نہیں بتایا جا رہا کوئی ڈاکٹر نہیں چیک کرنے جاتا سوائے ایک دو ڈاکٹر کے ڈاکٹر حسن زیدی صاحب جو ہے وہ ڈیلی چیک کرنے آتے ہیں باقی کوئی ڈاکٹر وہاں پہ نہیں آتا جونئے ڈاکٹر ہیں وہاں پہ سارے پی جی ڈاکٹر ہیں ساری نجسے سٹاف یہ بالکل زیادتی کر رہے ہیں اتنا برا ہوسپیٹل ہے تو میری خدارہ اس کی مالکان جو ہوسپیٹل کی مالک ہے اس سے خدارہ رکویسٹ ہے کہ نبی کے صدقے آپ بھی ایک ماہ ہیں آپ کو بھی آپ بھی ماہ ہیں آپ ان اپرے جو آپ کے یہاں پہ نیچے بندے ہیں ان کا حق ادا کریں یہ ظلم زیادتی کر رہے ہیں ہر پیشن کو کرونا میں ڈال رہے ہیں ہر پیشن کو کرونا میں ڈال رہے ہیں خدارہ نبی کے صدقے آپ اس با برکت مہینہ کے صدقے میری مدد کریں میری آپ سب سے رکویسٹر میری مدد کریں آپ لوگ